کاسٹ بدلنا گناہ ہے اگر باوجداد نے کاسٹ بدل لی ہے تو اولاد کو بتا چل گیا تو اولاد کیا کرے فوراں سے پہلے اپنی کاسٹ چینج کرے اور انجینئر صاحب کا کلیف شیئر کروا دے اسلام میں خاندانی پہچان جو میرا پچھلے دن ریکارڈ ہوا ہے کہ بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے وہ میرے آپ کلیف دیکھ لیں میں نے انٹرنیشل نمبر بھی عدیث کے بتائیں ساتھ اگر آپ کو بتا چل گیا کہ کاسٹ بدل دی ہے اور صحیح طریقے سے وہ بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرانی زمینوں کے آپ کا اغزاد نکالیں آپ آپ کے باوجداد کی وہاں پر صحیح کاسٹ نکھی ہوتی ہے جسنا ہمارے جیرم شہر میں اباوجداد جو تھے وہ مغل تھے آگے سے اولاد جو ہے سید بن گی ہوئی ہے اباوجداد جو ہیں وہ چودری تھے آگے سے جناب اولاد جو ہے وہ راجے بن گی ہوئی ہے اگر ان کو اپنے پرانے کاغذوں میں یہ مل جاتا ہے تو اس کا ڈاکومنٹ پروف لگائیں اور اپنا چینج کر لیں ٹھیک ہو کریں لیکن اس میں یعنی اگر میں آپ کے بارے میں کلیم کرتا ہوں کہ جی آپ کے باپ دادا جو تھے یہ راجے تھے اور تسی ہون جڑا ہے جڑا آپ چودری بن گئے ہو تو اس میں میں نے کوئی ثبوت نہیں دینا ہوگا ٹھیک ہے ثبوت آپ کو ہی دینا ہوگا اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹ تو آپ کے پاس ہے جیسے میں نے پچھلے دنوں وہ توسیب راجدی صاحب کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کا نام چینج ہوا تو یہ تو فخریہ ان کی اواموں ناس بتاتی تھی کہ دیکھیں انہوں نے مسلک جب چینج کیا تو نام بھی چینج کیا آپ کوئی کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ خود جب پیدا ہوئے تھے تو یونین کونسل میں جو ان کے امیے ابو نے وہاں نام لکھوایا تھا نا اس سان میں وہ لا کے ڈاکومنٹ پی ڈی ایف پبلک کو دکھا دیں میں نے نہیں نکالنا کہ میں جا کے وہ تلاش کروں گا آپ میرے بھی انظام لگائیں نا کہ میرا نام پہلے جو ہے وہ انجینر محمد علی مرزا کے وجہ ڈاکٹر محمد علی مرزا تھا اور میں نے بعد میں چینج کیا ہے تو میں آپ کو اپنا یونین کونسل کے ہمارے پاس تو اپنا بے فارم بھی موجود آپ دکھائیں گے کہ شروع سے ہی نام محمد علی مرزا تھا ٹھیک ہے ولد یہ اور آگے پوری ڈیٹیل اور اب تک یہ یہ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پروف اس نہیں دینا ہوتا ہے جس کے پاس اپنا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ادھر بھی اسی نے پروف دینا ہوگا کہ ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شجرہ موجود ہے ہماری پرانی جو زمینے ہیں ان پر میرے باپ کا نام اور کاسٹ یہ لکھی ہوئی ہے فارل اس پر فخر نہ کرے کوئی شخص کاسٹ کے اوپر اور بدلے بھی نہ اسے مالک زمین کے رشتہ دار اگر گندم اور چاول کی فصل اگا کر نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کی زکاة کون ادا کرے گا وہ تو اب آپ کونسینسز کے ساتھ ہی دیکھیں گے ظاہر ہے کہ جس کی انکم ہے وہ بھی اشر کی کٹیگری میں فال کرتی بھی ہے وہ تقریبا ساڑھے سات سو کلو اگر ان آج نکلتا ہے تو پھر وہ اشر شروع ہوتا ہے زکاة اس کی زکاة جو ہے وہ چار گنا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میرا زکاة کے پر مسئلہ نائنٹی فائیو اے اور بی ڈیٹیلڈ ہے زکاة کے ستر قدیم اور جدیر مسائل میں نے اس میں بتا دیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اشر کا مسئلہ کیا ہے زکاة کا مسئلہ کیا ہے زمینی دفینے کا کیا مسئلہ ہے زمینی دفینے کا مسئلہ کیا ہے